کیا کمال کا پردشن کیا فقر زمان نے میں چیزنے کے لیے 21 رنجھ چاہیے تھے لیکن لیکن بولنگ کے لیے آئے تھے رائیڈ ہینڈ سپننر راشد کھان پھر ایک دم سے ٹاکڑا فقر زمان کا اور راشد کھان کا جیسے راشد کھان نے بول پھینکا فقر زمان نے لیفٹ بارڈری کرس کر دیا جہاں پہ چوکے کا حدف ملتا ہے کیا کمال کا یہ کرس تھا پتہ ہی نہیں چلا چوکا کیسے اور کدھر سے ہو گیا کینے کرکٹس کی گراؤنڈ میں آوازیں گون چھٹیں اور اسی طرح راشد کھان کی اس آور میں کیا فقر زمان ٹکا کر سکور کرتے ہیں توانٹی سکور کور بورڈ ایک دم سے اوپر لے کور میں ان کو پڑے ہیں دو چوکے ایک چھکچ اور چار رنز اور کیا کمال کا پردشن کیا فقر زمان نے اپنی سینسری کو پورا کر دیا جہاں پر اور اسی قصہ سکور کا سلسلہ جاری رہا اور جب مجیبہ رحمان آئے اور ان کی فرسٹ بار پر اس فقر زمان ہو جاتے ہیں کیچ آؤٹ دکھ ساتھ سٹیڈیم کے اندر ایک دم سے خاموشی پھیل جاتی ہے ایسے ہی وہ بابرازم کو دیتے ہیں تو شاکینے کرکٹ کے اندر ایک جو شو ولول آجاتا ہے اب رازم آتے ہیں مجیبہ رحمان کی دوسری بار پر سیدھا شارٹ اور جاتے ہیں بیک باؤنڈری پیشے سے وہ آزا فور رنز کی آتی ہے اور اسی طرح بابرازم اپنی بیٹنگ کے اندر کل اسی رنز کی انہی کھیلتے ہیں اور سکور بورڈ کو ایک دم سے اوپر لے آتے ہیں کے ساتھ ساتھ چانسز بڑھ جاتے ہیں پاکستان کے جیتنے کے اور اسے کے ساتھ بابرازم کیا کمال کا پردشن دیتے ہیں چارچکوں اور پانچ چوکوں کے ساتھ اور ایک بار پھر سے شاکینے کرکٹ کا دل جیت لیتے ہیں اور گرانڈ میں ہر طرف شور ہی شور کا مظہرہ نظر آتا ہے کمال کیجے بیٹنگ رکھیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان